موسیقی افغانستان کی صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہے لیکن یہ جو بدلتے ہوئے حالات ہیں ان بدلتے ہوئے حالات کے متعلق ایک سال پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی وہ ویڈیو کا لنک میں آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گا اس کا تھامنیل آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ پاکستان افغان تالبان کو منظور کرنے جا رہا ہے اب یہ حالات جو ہیں وہ اس جانب بڑھ رہے ہیں جس وقت میں نے ویڈیو کی میرے انتہائی سینئر ایک 24 نیوز سے ہمارے ایک سینئر دوست ہمارے سینئر استاد ہیں وہ مجھ سے یہ سوال کر رہے تھے یہ کیسے ہوگا میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ حالات اس جانب بڑھ رہے ہیں اور وہ حالات کیا تھے اس وقت افغان تالبان کو مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے افغان تالبان کی جانب سے مختلف ممالک کا جو ہے وہ وزٹ کیا جا رہا تھا جس میں ایران کا وزٹ شامل تھا روس کا وزٹ شامل تھا چائنہ کا وزٹ شامل تھا بہت سارے جو وستی ریاستیں ہیں وہاں پر جو ہے وہ افغان تالبان کے جو افراد تھے وہ جا کر معاملات دیکھ رہے تھے اور انہیں وہاں پر جو پروٹوکول مر رہا تھا وہ کسی تنظیم کے سربراہ یا ممبران کے طور پر نہیں بلکہ کسی ریاست کے نمائندوں کے طور پر وہ پروٹوکول مر رہا تھا اور پھر وہی ہوا کہ بلاخر افغان تالبان کا وفد پاکستان آیا اور پاکستان آنے کے بعد انہیں یہاں پر بھی وہی پروٹوکول ملا جو پروٹوکول کسی ریاست کے وزراء خارجہ اور دیگر جو عود داران ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے ظاہری طور پر تو ہمیں ڈی جی آئی ایس آئی اور ہمارے وزیر خارجہ ان سے ملتے ہوئے نظر آئے لیکن جو ہماری اس وقت کی خبر تھی جس کا ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ وزیراعظم پاکستان اور آرمی چیف کی بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی گو کہ اس کو اس وقت انہائنس نہیں کیا گیا تھا لیکن چند دن قبل ہمارے وزیراعظم عمران خان نے اس ملاقات کا کچھ احوال جو ہے وہ صحافیوں کو اور دیگر لوگوں کو جو ہے وہ بتایا تھا اور وہ ملاقات جسے خفیہ رکھا گیا تھا وہ منظر عام پر آ گئی اب صورتحال یہ ہے کہ افغانستان میں مکمل امن ہے کچھ لوگ افغانستان کی فتح کو طالبان کی اس جیت کو اس فتح کو فتح مکہ کے ساتھ جو ہے وہ منصوب کر رہے ہیں اور رات میں یہ سن رہا تھا حارون رشید صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ وعدے وہ اعلانات جو طالبان کی طرف سے امن کے حوالے سے کیے جا رہے ہیں اپنے عوام کے ساتھ دیگر نظریات رکھنے والی جماعتوں مسالک کے ساتھ اگر ان پر اسی طرح امپلیمنٹ ہو گیا اسی طرح عمل ہو گیا تو یہ یقینا فتح مکہ کی یاد تازہ کر دے گی یہ صورتحال اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان کیا پہلا ملک ہوگا جو افغان طالبان کو تسلیم کرے گا تو اس کے مطالق عرض یہ ہے کہ روس پہلے ہی یہ کہہ چکا ہے کہ ہم طالبان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں چائنہ کی طرف سے بھی اس طرح کا جو ہے وہ پیغام دے دیا گیا ہے پاکستان تو پہلے ہی تیار ہے لیکن میرے جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پورا پروٹیکل پورے معاملات اسی طرح کیے جائیں گے افغان حکومت کے ساتھ جیسے کسی ریکنائز حکومت کے ساتھ کیے جاتے ہیں البتہ اس کے اعلان میں کچھ وقت لگ سکتا ہے اور یہ وقت اس لیے درکار ہے کہ اس خطے کے اندر جس خطے میں ہم موجود ہیں جہاں پاکستان ہے جہاں پر چین ہے جہاں روس ہے ایران ہے ترکی ہے دیگر جو ہمارے عرب ممالک ہیں یہ سارے موجود ہیں میرا خیال ہے کہ ایک کنسنسس ڈیویلپ کیا جائے گا اور اس کنسنسس کے ڈیویلپ ہونے کے بعد یک مشت تمام ممالک جو ہیں وہ افغانستان کی حکومت کو طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے میں جو ہے وہ اس کا اعلان کریں گے اور اس اعلان کے بعد وہ شکست جو بھارت کو ہی ہے وہ شکست جو امریکہ کو ہی ہے وہ شکست جو اسلام مخالف قوتوں کو ہی ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچے گی کام ابھی لمبا ہے آخر میں صرف آپ سے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کی گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں معاملہ یہ ہے کہ رات پندرہ اگست تھی جشن ازادی بھارت منا رہا تھا یوم سیاہ افغانستان سوری کشمیر کے اندر منایا جا رہا تھا افغانستان کے لوگ بھی یوں سمجھیں کہ ازادی کا جشن ہی منا رہے تھے اور کہیں نہ کہیں بھارت اپنے جشن ازادی کے دن یوم سوگ بھی منا رہا تھا مجھے لگتا ہے اگر ہم نے انیس سو اکتر کا بدلہ نہیں لیا تو اس سے کچھ کم بھی بھارت کے ساتھ نہیں کیا آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اپنی طرحیوں اپنی محفلوں اور اپنی دعاوں میں ہم سب کو یاد رکھی گا اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فیس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شیئر کریں